آج میں بنانے والا ہوں مارکٹ جیسا فالودہ بلکہ مارکٹ سے بھی بہترین فالودہ تو میں نے لیا ہے در رویل کا کیسر پیستہ فالودہ تو چلیئے اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے ایک کلیٹر دودھ لیا ہے اور میں اسے بوائل کر رہا ہوں اور میں نے ایک گلاس وارٹر لیا ہے اس کو بھی میں اس میں ایڈ کر لیتا ہوں تو ہمارا جو وارٹر ہے وہ اچھے سے ایڈ ہو گیا اور میں نے ادھر اپنے فالودے کو ایک ٹری میں نکال لیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتہ بہترین دیکھ رہا ہے اور اس کی خوسبو ابھی یہ آ رہی تھی اور یہاں پہ ہمارا دودھ جو ہے وہ اچھے طرح سے بوائل ہونا سروع ہو گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کتہ اچھا بوائل ہو رہا ہے تو اسے تین چار بوائل ہونے دینا ہے اور جب یہ بوائل ہونا سروع ہو جائے تو ہمیں اس میں اپنا فالودہ کو ایڈ کر لینا ہے اور اسے اچھے طریقے سے ملاتے رہنا ہے امین چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے میں چھپکے نہ اور مجھے اس کو ایک دم گھاڑا کرنا ہے تو میں اسے جب تک گھاڑا نہ ہو جائے تب تک کریں گے اور جب یہ گھاڑا ہو جائے تو اسے ہم ایک گلاس میں یا پھر آپ کپ میں بھی نکال سکتے ہو میں نے اسے گلاس میں نکال لیا ہے اور اگر آپ چاہو تو اسے ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہو میں نے اس میں ناریل برادہ اور کچھ ناریل کے پیسے ڈالے ہیں آپ چاہو تو اس میں چھئری وغیرہ ڈال سکتے ہیں اور کازو بھی ڈال سکتے ہیں تو اب اسے ہم فریز میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد اسے سرف کریں گے